تو چلے نی الحمدللہ تو پہلی بات اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی نیو ولوگ میرے آپ سے ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے اور مدے موڑے بابا بابا مجھے پکا گا پھلوے چھوڑ دیں گے یہ آپ بھی نہ نا ڈکس بھی نہ ہیں گی اس میں ابھی نہیں اوپر جانا اوپر نہیں جانا سائیڈ پہ ہو جو نہیں ابھی بکر توٹ جائے گا وہ دیکھو توڑ دیا سارا بول رہا ہوں سائیڈ پہ ہو جو تو بھئی الحمدللہ الحمدللہ دیکھ رہے ہیں ابھی سکون ہے دیکھیں کبوتر بھی اندر ہے سب چیزیں اندر ہیں اور ایسے ہنجی جی پاپا ہاں نہیں نہیں بری بات بری بات بری بات ان کو شاید ابھی باہر نکل رہا ہے لیکن میں نہیں نکال رہا تو دیکھتے کیا سین ہوتا ہے اور ڈکس بھی اندر ہے تو ڈکس وہ دیکھیں ریبٹ کو جو ہے نا ابھی پکڑ کے صرف ادھر اندر چھوڑنا ہے ایک دفعہ تاکہ ان کی عادت بن جائے تو ابھی یہ ہمارے پکڑ میں نہیں آرہے ورنہ ان کو پکڑ کے اندر ڈال لیتے تو باقی بکری شکریں یہاں میں نے کھول کے یہاں کھڑے کر دیئے اور ابھی ان کو دانہ شاہ نہ کھلا رہا ہوں کیونکہ بھئی سردیاں بہت آ چکیے تو دانے حق بھی بنتے ہیں اور ابھی آج ان کو ڈاکٹر کو بھی چیک اپ کروانا ہے ان کا تھوڑا سا کیوں کیونکہ دیکھیں ان کو بھی آئی فلو جو ہے نا ہوا پڑے آنکھیں جو ہے نا دونوں کی خراب ہو گئی یہ پتہ نہیں کیوں تو یہ ڈاکٹر آئے گا آج اس کو چیک اپ کروائیں گے کہ بھئی ان کو کیا ہے ابھی اس کو دانے کھلا لیے پھر اس کو کھلائیں گے چھوٹو کو چھوٹو مہراجہ کو چلیں بھئی ابھی اس کی باری آگئی ہے کھانے کی اس کو میں نے کھلا دیا اب ان کی جگہ صاف کریں گے تو آج سنڈے کا ولوگ بھئی ہے تو اسی لئے آج یہ لوگ سکول نہیں گئے جی پاپا پہلے بھئی ہم نے کسی نے بھی ہاتھ مونی دھویا پہلے آئے ان کا دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھیں وہاں ککڑی ہوئے نا وہ نکلنے کی کوشش کر رہی ہے پکڑ لیا نہیں پکڑ تک ہوگی چلو آجو ابھی باہر آجو چلے نا باہر چلے ماشاء اللہ دیکھیں کبوتر بھی ہمارے بھو رہے چھوٹی مرگیاں بھو رہی اور باقی کہیں چھوٹیاں بھئی چھوٹی وہی اندر ہی ہیں سب چلو چلو باہر چلو چھوٹی چلو باہر تو چلو چھوٹی چھوٹی یہاں صبح صبح وائیس کی طبیعت خراب ہے تو ان کو سانس والی مشین لگا رہا ہوں اور یہ بھی گٹ ہوئے جی پاپا جی پاپا سینکلیاں چلو لے دوں گا ایک ہاں یہ بہت اچھا بچہ ہے دیکھیں بھو رہا ہے ایک سینکلی چاہیے بس باہر کی طبیعت خراب تھی تو یہاں ساری نیچے سیمٹ لگی ہوئی تھی یہ دیکھ رہے ہیں ساری اتنی بڑی بڑی سیمٹ تو ابھی یہ میں ساری اتار رہا ہوں اتار کے پھر اس کو صاف کر رہا ہوں کیونکہ یہ تو صاف ہو جائے جگہ تو دیکھتے ہیں آج چھٹی کا دن ہے تو یہ بھی شاید آئے آج صافہ ہی کر لیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے باقی اس میں پانی بھرو ہے یہ ابھی میں کھول نہیں رہا کیونکہ یہ نیا ہے ہودی وغیرہ تو یہ پھر بعد میں ہی کھولیں گے اس کو پھر صفہ ہی بھی بعد میں ہی کر لیں گے اس کی باقی یہ میں کلیر کروں یہ دیکھیں یہ سائیڈوں پہ بھی ساری سیمٹ لگی ہوئی ہے کیونکہ رات یہ کی ہے ہم نے دیکھ رہے ہیں ابھی اوپر پہلے ادھر تک تھی پھر ابھی اوپر کرا دیا اور ادھر بھی پہلے یہ ادھر تک تھی صرف یہ نیچے والا ہی سا اب جو ہے نا یہاں تک آگئی کت جتنی تو ٹھیک ہو گیا اوکے ہو گیا یہ کام بھی اور ابھی یہ اس کو سارا کچھرہ نکالتے ہیں پھر ایستہ ایستہ سفائی کرتے جائیں گے سارا کچھرہ باہر اور یہ جگہ پوری سیٹ ہو جائے گی ہماری چائے آئے گی سٹول وغیرہ پڑے ہوتے ہیں وہ ان کو دے دیا ہے باقی بھی ابھی بھی لگتے ہیں ایک دن پورا لگ جائے گا دیکھیں وہاں چار پائی کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں پڑی ہیں یہ بھی تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہوتا ہے پھر کرتے ہیں سفائی اس کی بھی الحمدللہ ہاں اندر ڈالو اندر ڈالو تو الحمدللہ دیکھیں وہاں سے سفائی کرتے آئے ہیں میں اور ابو بکر ایک ہجھاڑو میرے ہاتھ میں یہاں سے بھی کر لی ہے تھوڑی تھوڑی اچھا یہ لو آپ کرو تو ابھی جو ہے نا بس ہو گیا ہے باقی جو یہ موٹا موٹا کچر ہے وہ میں اس سے اٹھا کے اندر ڈال دوں گا یہ کھڑا تھا پرانی ڈک والا کیونکہ ابھی نیا ڈک کا یہ ہم نے سین بنائے ایسا کچھ بنائے اس کے ساتھ تاکہ پورا ایک سائیڈ پہ وہ بیچ میں برا لگ رہا تھا اور تھا بھی نیچے اور اس کا جو ہے نا میں نے سسٹم بنائے یہ پانی نکالنے کا تاکہ جو گندہ پانی ہو وہ نکل جائے گا تو ابھی جلدی جلدی یہ سفائی کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ بھئی الحمدللہ کچھ ایسے ہمارا سیٹ اپ ہو چکا ہے بس یہ تھوڑا سا رہتے ہیں اس کو بھی کریں گے اور یہ بھی تو ابھی میں جا رہا ہوں خانپور کیونکہ چھٹی کا دن ہے چابی شابی جو ہے نا میں فراز بھائی کو دیکھے جاتا ہوں تاکہ وہ جو ہے نا ان کو پانی شانی یا چارہ شارہ مجھے لیٹ بھی ہو جائے تو وہ ڈال سکیں تو پھر کل آ کے اس کا باقی کریں گے اور آج موسم دیکھ رہے ہیں بلکل دھن دھن سی ہے اور بارش کا بھی ہو رہا ہے میں کہہ رہا ہوں جلدی جلدی جاؤں پہلے لے ہوں پھر بچوں کو چھٹی نہیں ہوگی سکول سے اور پھر سکول خراب ہو جائے گا تو اسی لئے چلتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ ابھی فراز بھائی کو دیکھتا ہوں میں اور اس کو چابی دیتا ہوں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں دیکھیں ابھی ان کو ڈالا ہے ککڑی کا کام دیکھیں پھر سے ہی آمینے صفائی کیا چلیں ابھی ان کو تھوڑا سا ڈال کے جا رہا ہوں ان کو بھی تھوڑا سا ڈال کے جا رہا ہوں باقی جو ہے نا یہ ریبٹس کو کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اندر کسی طریقے سے کیا بولتے ہیں چلے جائیں لیکن نہیں جاتے دیکھا نہیں جاتے بھاگ جاتے ہیں تو چلیں ابھی چلتے ہوں اور یہ صفائی شفائی میں نے کر لی تھی تو ابھی وائف کو بولتے ہیں بھئی آوکھے سوکھے ہمارے ساتھ چلیں خانپور اور ان کا جو ہے نا سمان شمان لے ہیں اور ابھی دیکھ رہے ہیں بلکل مست مول مٹھے چول لگ رہا ہے کہ آئیں گے اگر پیسے بچ گئے تھوڑے سے تو چلیں ابھی چلتے ہیں اور خانپور کے کیا کروگی کیا کرتے ہیں پھر اڑ کے چلا جاؤں گا مجھے بوری تھی آپ کو ایسے ماروں گی آپ اڑ کے چلے جائیں نہیں ابھی مجھے پہلے ایک من ایک من مجھے کپڑے جائیں کیا کریں کریم کمیر کھاں ہے کریم یہ کریم ہے لگا ہے تو مجھے ہاتھ ہوئے دے چلو بھئی الحمدللہ میں کچھ اس طرح سے ریڈی ہو گئے ہوں اور بچے کہاں ہیں بھئی بچے بچے بھی پیک ہو گئے ادھر سے ابو بکر بھی پیک شیک ہو گئے تو بھئی بہت تھنڈے بہت تھنڈے بہت اور کیا بولتے ہیں میرا کوٹ جو ہے بلکل بلکل خستہ حالت میں یہاں سے پھٹا ہوا ہے یہاں سے پھٹا ہوا تو آج کوشش کروں گا کہ اپنے لئے بھی تھوڑی سی شاپنگ بابا میں بابل شہر ہوں بابل شہر ہوں بابل شہر ہوں چلو ٹھیک ہے اپنے لئے کیوں شاپنگ کرنی ہے بھئی میں سعودیا میں تھا وہاں تین چار سال یہ میں نے یوز کیا ہے پھر یہاں آکے ابھی چھ سات سال ہوگے یہ میرے بوٹ ہیں بڑے تو باقی تو لیتا رہتا ہوں لیکن یہ جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ اور اپنے لئے بھی شاپنگ تھوڑی فکریں ابھی فراز بھئی کچھ آبی دیں گے پہلے نہیں تھے تو ان کو دے کے جاتے ہیں اور پھر کیا بولتے ہیں ہم چلتے ہیں سین کچھ ایسا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں کیا بولتے ہیں خانپور کی طرف اور یہ دیکھیں ابھی تک سورجی اتنا ساکڑا رہیں گے ہاں جنجل کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی جیسے میں نے صبح بھی بتایا تو ابھی پہلے ہاں ہاں جاؤ ہاں ہاں بیٹا ہو تو پہلے بھئی وائف کی لیں گے دوائی ابھی میں گیا ہوں ڈاکٹر سے ٹائم لگوانے ڈاکٹر نے بولا ہے ٹھیک ہے آپ آج ہیں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وائف نے صبح سے کچھ کھایا نہیں تھا اور طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہے اور اب یہ بھی بول رہے ہیں آپ کو کیا لینے ہیں بھئی سائیکلی ایک ملے گی ایک ددی اور آپ کی ایسے نا ددی ایک سائیکلی نا ہاں دو کیا کرو گی کھاؤ گی سائیکلی کھاؤ گی چلا ہو گی اچھا چلا ٹھیک ہے تو بھئی ناشتہ جو ہے نا ہمارا چاوال چول ہے تو اس کو اگنور کیجئے گا آج مجھے لگتے ہیں سنڈے ہے تو ان کے پاس لڑکے بڑکے نہیں ہیں کام والے اور ددی جو ہے نا میٹھے چاوال کھا رہی ہے سے ہاں لے لو لے لو بھئی جو ہے نا اکسیجن وغیرہ یہاں لگایا ہے وائف کو اور وائف کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور سیریس ہو گئی ٹیک ہے لگانے آپ نے لگوائیں آپ کو چلیں بھئی بہت ہی مشکل سے کیا بولتے ہیں ابھی جو ہے نا ملی ہے وینز جو ہے نا بلکل نہیں سمجھا رہی تھی پھر یہ منگوائی انہوں نے پہلے دوسری سویچ سے ٹرائی کیا تو نہیں نہیں لگ رہا تھا یہاں بھی ادھر بھی دو تین جگہ پر ٹرائی کیا نہیں مل رہی تھی تو پھر ایک سینئر بندہ آئے اس نے آکے لگا کے دیئے بھی بڑی مشکل سے تو بھی بیٹھیں یہاں گولو بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے آپ کو بھی لگوانے نہیں اور اب وہ بکر یہاں کھڑا ہوا ہے یہاں گولو جو ہے نا دیکھیں ممہ کا ہاتھ پکڑ گئے ای آرام سے بس ٹوڑ دی وہ بھی دیکھو وہ بھی گرا دیا چلو جوتی پینو اصل میں وہ آرہا تھا جوتی پینانے آرہا تھا آپ کو دیکھیں چلو آرام آرام سے آرام سے آرام سے بھی اس کے بعد ہم آگئے تھے لنڈے بزار پہ اور یہاں سے میں نے کچھ اپنے لیے شوز وغیرہ اور کچھ دیکھنا تھا دیکھتے ہیں بچوں کے اگر شوز یہاں سے کوئی اچھے مل گئے تو ٹھیک ہے اگر نہ کیا بولتے ہیں پھر نیو شاپ پہ جائیں گے وہاں سے دیکھ لیں گے کیا وہ آپ سے اتنی بڑی ہے آپ کیسے پہنو گی بیٹھیں میں کوٹ لوں گا کوٹ آپ کوٹ لوں گا ابو بکر بول رہے میں کوٹ لوں گا تو چلتے دیکھتے ہیں دادی کو سائکلی نہیں مجھے آپ کو سائکلی لے کے دوں گا دونوں کو لے کے دوں گا ابو سانگ نہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو کیا یہ کتنے کئے بخان دو دے دو تو بھئی یہاں انہوں نے آتے ہی اپنا سامان جو ہے وہ کٹھا کر لیا ہے اور کیا بولتے ہیں بھئی آج کل بہت رہش ہے بہت یہ دیکھ رہے ہیں بہت لنڈے بادار میں بہت رہش ہے جی 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 مجھے دے دوں میں رکھتا ہوں اپنے پاس ایک ایک آپ رکھ لو کون سا رکھنے یہ بھائی ٹھیک ہے یہ میں اپنی جی میں رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے دے دوں گا چلے گی گھر گھر چل کے چلے گی تو بھئی وہ پڑی بھی تھی چھے ادار کی تھی اور بہت مہنگی تھی یہ ریڈ والی میرا دل تھا لیکن نہیں پھر یہ بنی ہے پچیس ہوگی اور کوئی دور میں یہ بھی بہت سستی ہوا کرتی تھی چلے پاپا نہیں چلے گی گھلو بیٹھے گی ہاں ہاں چل جائے گی چل جائے گی چلو گھلو کی یہاں سے شوز لینے آئے اور لیلون کے لے رہے ہیں کیونکہ ویسے بھی یہ دو تین دن مہینے پہنے گی پھر اس کے بعد ختم تو یہ لے رہے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں جی الحمدللہ ان کا دیکھ رہے ہیں سامان کتنا اور میں نے سوچا تھا کہ میں کچھ اپنے لیے بھی لوں گا پاپا جی پاپا پاپا میں ایک چیز بتاؤں جی بتاؤں ہاں یہ دیکھ لیا میں نے نہیں دیکھا تھا ہاں کیا ہے ایک منٹ دو بھئی گھلو کو دیکھنے دو ہاں کیا ہے ہاں فرائز یہ سب کھا لوگی تو بھئی میں نے سوچا تھا اپنے لیے کچھ لوں گا لیکن وائپ کی طبیعت فراب ہوگی تھی تو تقریباً چار پانچ ہزار ہمارا وہاں لگ گیا تو تو اسی ہو جائے سے میں کچھ لے نہیں سکا اور کیا بھولتے ہیں پھر ان کی شاپنگ کرنی تھی تھوڑی سی ان کی شاپنگ پہلے میں نے سوچا لنڈے سے ان کا سامان لیں پھر میں نے کہا نہیں بھائی لنڈے سے مدہ نہیں آئے گا تو پھر کیا بھولتے ہیں ان کی جوٹی مغیرہ جو بھی ہے وہ پھر نیو میں نے لیے تو ابھی چلتے ہیں گھر پھر آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے ان کی شاپنگ بھی اپنے چانس پھر پھلاکا 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 اے نہیں جاؤ ادھر آو جوٹی کھا ہے آپ کی جوٹی پھنو ادھر آو ادھر آو تو چلیں بھائی تو لاس یہ تھا کہ بھائی انہوں نے کہا کہ ہمیں برگر کھانا ہے تو میں نے کہا بھائی تو میں نے کتنی بار بولا ہے آپ بولتے ہیں آپ تم نہیں بولتے آپ بولتے ہیں ٹھیک ہے چلیں پھر ابھی تو سیکلی مل گئی ہے نا آپ کو چلو پھر مبارکو بھائی آپ کو سیکلی تو یہ بھائی ابو بکر کی طرف سے ٹریٹ ہے ابو بکر اور رنائے کی طرف سے کیونکہ ان کی نیو کار آ گئی ہے یہ دیکھو میں نے اصل والے کو نہیں کھلان گا یا نہیں کھلان گا چلو ٹھیک ہے بھائی چلیں بھائی الحمدللہ یہاں جو ہے نا ہمارا کیا بولتے ہیں کیا آ گیا بھائی فلائش اور بلگل فلائش اور بلگل اور یہاں دیکھیں یہ میری امی دا نے امی کو روکا ہے بھائی ڈاکٹر نے آپ کھائیں امی کو ڈاکٹر نے روکا ہے بولا ہے بلکل نہیں کھانے چلی ہوئی چیزیں چلو کھاؤ جلدی کرو میری وائف کے لئے میں نے اور اپنے لئے بنا پیزا اور ابھی کھاتے ہیں جلدی جلدی اور مسم اور مٹے چور اور یہ بھائی فجیتہ ہے کوئی اس ٹائم جی سناو میں گھر آ گیا تھا ابھی میں نے کوٹ پہن لیا پہلے میں کوٹ پہن کی نہیں گیا تھا تو ابو بکر یہاں جاگ رہے ددی جو ہے وہ سو رہی ہے اور وائف کو کیا بولتے بوائل ایگ وغیرہ لے کے دیئے تاکہ وہ کھائیں اور کیونکہ انہوں نے پیزا وغیرہ بھی نہیں کھائے میں نے سمال پیزا مانگایا تھا لیکن انہوں نے نہیں کھائے تو ابھی میں جا رہا ہوں مستری جو تھا نا ہمارے گھر جس نے کام کیا ہے تو اس بیچارے نے اپنی بائیک بیچی ہوئی تھی تو اس نے بھی کال کیے بولا میں یہاں قریبی کھڑا ہوں تو مجھے جا کے گھر چھوڑ گیا کھڑا ہوں